حضرت آج کے سیگمنٹ کا جو ہمارا سوال ہے ایک سوال حضرت وہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا میں تبرکات سے متعلق حضرت کیونکہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم مرید لوگ جو ہیں جو بھی حضرات ہیں پیری مریدی میں محنت کر رہے ہیں وہ اپنے بزرگوں سے شیوخ سے بہت محبت رکھتے ہیں حالانکہ ان کی چیزوں سے بھی محبت رکھتے ہیں یہاں تک کے تو حضرت اور ان چیزوں کو تبرکات کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں مثال کے طور پر کوئی مرید یا کوئی عقیدت مند وہ بزرگوں کا شجرہ گھر میں لگاتا ہے اور اس سے تبرک اور برکت حاصل کرتا ہے کوئی اپنے شیخ کا جوتا لے لیتا ہے اس سے برکت حاصل کرتا ہے اور سعادت بندی سمجھتا ہے کوئی اپنے شیخ کی تسبیح یا جانماز وغیرہ لے لیتا ہے اور اس سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو حضرت اس کے برقس جو وہ حضرات ہیں جو نادان حضرات ہیں اور پیری مریدی کے قائل نہیں ہیں اور اس کا مزاق اڑاتے ہیں وہ پھر مریدوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور مریدوں سے کہتے ہیں کہ یہ کس را پر چل پڑے ہو تم یہ تو شرط تک پوچھا دے گا تمہیں ان چیزوں میں کیا نفع رکھا ہے ان چیزوں سے کیا برکت ہوگی ساری برکت اللہ کی طرف سے اترتی ہے اور سارا نفع اللہ کی طرف سے ہے یہ چیزیں تمہیں کیا دے دیں گی تو حضرت یہ سمجھائیے گا کہ ایک مرید کو کیا سمجھنا چاہیے کہ اسلام جو ہے وہ ہمیں ان تبرکات کی کتنی اہمیت دیتا ہے اور اسلام کی نظر میں ان تبرکات کوئی اہمیت ہے بھی یا نہیں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ تو خوب سوال اللہ ہے بھئی ہمارا دین تو ہے تبرکات کا دین یہ دین ہی تبرکات کا دین اور دین ہوتا ہی تبرکات کا یعنی تو پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام سے بھی سلسلے چلے آ رہے ہیں اب آپ کو پتا کہ قرآن کریم میں سکینہ کا ذکر ہے وہ جو صندوق جس صندوق کے اندر پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام کے سارے تبرکات موجود ہیں جو آیتہ گروپوش ہے وہ صندوق جس کے لئے کوئی یہودی ڈھونڈتے پھرتے ہیں ساری دنیا اس کو ڈھونڈتے ہیں اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جس کے پاس وہ صندوق ہوگا وہ فتح پائے گا تو تبرک کو تو کون نہیں مانتا پوری دنیا مانتی ہے اور قرآن میں وہ سکینہ کا ذکر سکینہ وہ صندوق کے سکینہ تو ہے کہ جس میں سارے انبیاء کے تبرکات ہیں کسی کا آسا ہے کسی کا کچھ ہے کسی کا کچھ ہے کسی کے کھڑاؤں ہیں تو حضرت عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے وہ جو جوتے جو اتارے تھے وہ جوتے تو اس کے اندر ہیں تو تبرکات تو پہلے نبیوں سے چلا آ رہا ہے اور پھر ہمارے نبی کا جو دین تو ہے ہی تبرکات کا دین ہماری پورے حج کی عبادت ہی تبرک ہے بھائی مقام ابراہیم کیا تبرک تو نہیں ہے تبرک نہیں ہے جس پتھر پہ ابراہیم کھڑے ہوئے وہ تبرک ہے تو جس کو کھڑا کر کے وہاں نبی نے کہا دو رکات پڑو حج رحیس و تبرک ہی تو ہے یہ زمزم کا پانی تبرک تو ہے کہ جو ایک بچے کی ایڈی سے نکلا ہے یہ تبرک تو ہے جس کو آپ پیتے ہیں متبرک ہو گئے پیتے ہیں آپ یہ صفہ مروہ بھی آپ کنگریہ مارتے ہیں اور صفہ مروہ کے اندر بینا میں عرفات میں مزدلفہ میں یہ سارا تبرک تو ہے ان راہوں پہ چل رہے ہیں جس راہوں پہ خلیل چلا تھا اللہ کے خلیل چلا اور صفہ مروہ میں جو آپ دوڑ رہے ہیں یہ سارا تو ہمارا تو پورا دین ہی تبرک ہے بھائی تو جو متبرکات کا انکار کرتے ہیں وہ تو آمق ہیں ان کو اس کا مطلب ہے نادان ان کو دین کی حقیقت پتا نہیں ہے اور پھر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں تبرکات تقسیم کیے آپ نے اپنے موہ مبارک جو ہے وہ آپ نے تقسیم کیے جو آپ کے موہ مبارک آج تک تبرک چلے آ رہے ہیں اور آپ نے حجد الوضع کے اوپر جب بال کٹوائے تو آپ نے وہ جو اپنے موہ مبارک جو ہے وہ آپ صحابی کو دیا ہے کہا کہ تقسیم کر دو کچھ خود رکھ لو کچھ تقسیم کر دو انہوں نے اس کو تقسیم کیا اور وہی تقسیم آج تک چلی آ رہی ہے اور جو خود انہوں نے رکھے تو وہ جو لٹے کی لٹے بن گئیں اور وہ آپ کے زلف مبارک جو آپ آج تو سوشل میڈیا کے زمانہ ہے کہ جو دبائی کے شیخوں نے جو ہے وہ چیچنیا کے صدر کو سارا تبرک دیا وہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موہ رہے تو وہ تبرک کے لئے تو بانٹے حضرت آنس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو پیالہ تھا جو اس پہ پتری لگی بھی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ پانی پیا تھا بخاری کی حدیث ہے وہ تبرک کے طور پر رکھا ہوا تھا انہوں نے آج تک تو صحابہ اکرام تو ایون ہے کہ ایک صحابی نے تو یہ تبرک تک رکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی سعودہ کیا معاملہ کیا تو اس کے بعد وہ جب لینے آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیمت تھی جتنا تھا اتنا دے دیا اب کچھ آپ نے زیادہ دے دیا کچھ سونا شرفے کو زیادہ دے دی تو زیادہ آپ نے اپنی طرف سے دیا ان صحابی نے وہ زیادہ کو سنبھال دیا فرمایا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دل کی خوشی سے مجھے زیادہ دیا یہ نبی کا تبرک ہے اس کو میں خرچ نہیں کروں اس کو آپ نے تبرک بنا کر رکھا باقی کو خرچ کیا کہ وہ معاملے کے بدلے میں ملیں یہ زائد نبی کا تبرک صحابہ سے بڑھ کے تبرک کا قائل کون تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ ہے وہ تبرکات کا لحاظ کر رہے ہیں اس لئے یہ نادان یہ لوگ جو کہتے ہیں یار تبرک کچھ نہیں ہوتا اور پھر وہی سننے چلی آ رہی ہے کہ مشاقہ سلسلہ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ پیر مرشد کی جو ہے وہ امامہ تبرک سمجھتے ہیں ان کے جوتے تبرک سمجھتے ہیں تو وہ اسے برکت حاصل کرتے ہیں تو یہ برکت حاصل کرنا جو ہے یہ بالکل ثابت ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ایسے عصوہ کے اندر سے یہ چیز نکلتی ہے اور آج تک امت کے اندر چلی آ رہی ہے اس لئے یہ کہنا کہ یار یہ کچھ نہیں ہوتا اس کا مطلب ان کو اس حقیقت کا پتہ نہیں ہے ہمارا دین تو پورا ہی ہے تبرکات کا دین ہے موسیقی